حسین حسینؑ حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے دینِ قدا ہے دہر میں زندہ حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے اس کائنات میں ہے ہر کشے حسینؑ کی جو مانگنا ہے مانگ لو مولا حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے آقا بلا لو مجھ کو سرِ عرضِ کربلا کرتا ہے روز عرض یہ کعبہ حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے بے بالوں پر ہوں طاقت پرواز دیجئے فطر اس پکڑ کے جھولے کو بولا حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے کیوں کرنا ہوتا چاہے زلالت میں گم یزید کیوں کرنا ہوتا چاہے زلالت میں گم یزید کرنے چلا تھا دین کا سودا حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے سب کچھ تو چھن گیا ہے حسینؑ غریبؑ کا چھینؑ ناکہ ماتم و گریہ حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے اب باس کو نہ رکتے مولا تو دیکھتا لیتا ہے کون نیر کا قبضہ حسینؑ سے حقان یفدہ ہو گیا چرچہ حسینؑ سے ممکن نہیں سوال کو شبیر رد کرے مانگو کبھی سکینہ کا صدقہ حسینؑ سے سلام علیکم ناظرین میں صدقہ حسینؑ آپ تمام ناظرین اور سامائین کے خدمت میں بذری یام شیعہ اسلامی ٹی وی چرچہ حاضر ہوں ناظرین میں اس وقت ماں صاحب ٹائنگ جو مہدی پٹنم سے قبل جو سروجنی ہاسپلل ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پر جیسا باب الحوایج حضرت اباس صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشو خانہ ہے اس سے قبل ایک گلی ہے جو اس گلی میں عاشو خانے بڑے نال صاحب سے منصوب ہے یا عاشو خانہ یا عاشو خانہ تو یہ تمام عاشو خانے کی تفصیلات پیش کرنے کے لئے ہماری ٹیم یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کے بانی عاشم علی مرزان ڈیریکٹر منصادہ تلیخ خان خادم سید فیہ حسین اور تمام ٹیم یہی کوشش کرتی ہے بتوفیق محمد والے محمد اور آپ کی دعاوں کے نتیجے سے ہم ہمارے چینل کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر حدراباد اور اطراف و اقناف کے علاقے جہاں کہیں بھی صفحہ اعضاء حسین بیشتی ہے یا تبرکات ہیں اعضاء خانے ہیں ان تفصیلات سے آپ تمام کو بھی عاشنا فرمائیں اور تفصیلات پیش کریں اور زیارت ہم خود کرتے ہیں آپ کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے اسی زیل میں میں اس وقت جہاں موجود ہوں ماسائی پلنگ کے پاس یہ اعضاء خانے میں اس اعضاء خانے کا جو نام ہے بڑے نال صاحب اور نالا یعنی مولا کائنات علی بنیوی طالب سے بھی کہا جاتا ہے تو اس اعضاء خانے کے جو خدمت گزار ہے وہ محمد تاس صاحب پیشے سے آٹو ڈرائیور ہے مگر آپ کو جذبہ یہ ہے کہ خدمت کرنا ہے اور اس اعضاء خانے میں بہت بڑی ہی خصوصیات ہیں یہ علم مبارک ہے مولا کائنات کے نام سے منصوب ہے یہ سالور استاد رہتا ہے اسی کے بالکل متصل بازو جو اعضاء خانہ ہیں وہ شہداد یہ کون ہیں جنب فاطمت الزیرہ صلوات اللہ علیہہ اور شہدادی سکینہ صلوات اللہ علیہ السلام کا اعضاء خانہ ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ اعضاء خانے میں زیارت کا شرف صرف خواتین حضرات کو ہوتا ہے اور مجلس بھی زنانی کی جاتی ہے سواری بھی زنانے میں اٹھائی جاتی ہے یہ تمام تفصیلات میں جنب محمد تاس صاحب سے دریافت کروں گا کہ اعضاء خانہ کب سے یہاں پہ استاد کیا جا رہا ہے اس سے قبل کہا تھا اور یہ سواری کب یہاں سے برامد ہوتی ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میں جنب محمد تاس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں آپ اس علم مبارک کی تفصیلات بیان کریں ناظرین اس وقت میں محمد تاس صاحب سے یہ تمام تفصیلات دریافت کروں گا سلام علیکم یہ جو علم مبارک ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب کے نام سے جو آپ کے پاس علم ہے یہ علم مبارک آپ کو کہاں سے ملے کب سے آپ استاد کر رہے ہیں پچیس سال ہوگا یہ نالے حیدر آکے خود وہ خود آئے انہوں ایک معصوم بچے کے بید میں آکے دیکھے چلے کے جب سے ہم کے اپنے بیٹھانا شروع کرے ان کو بتائے دو دن وہیچی رکھے دو دن تین دن انہوں خود پھر بتائے کہ ایسا بیٹھانا ہمارے کو ایسا رکھنا یہ ہے نال صاحب کا آشور خانہ بڑے نال صاحب کا اور یہاں پہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں ہسے زیادہ اماموں کو نہیں پٹھا سکتا ہوں بلکہ انہوں میں بوڑی تک نہیں جانے سے یہاں پہ دیوار میں آئے سو ہے چاند صاحب ہے اس میں قاسم دولے ہے اور تین چار علم ہے جملہ پانچے علم دیوار میں ہے ابھی یہاں سے نکلے نالے نالے مبارک یہاں سے نالے مبارک کی سواری نکلے کلتے برس ہوگے نکل کے نکل کے دکھو وہ بھی کہ اپنے 18-20 سال کے قریب ہوگا اچھا تو یہ علم مبارک سب سے پہلے کہاں استاد ہوتے تھے آپ کے پاس جو نالے مبارک ہے یہ 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 وہاں پہ بٹھاتے تھے وہاں پہ کرتے تھے مگر ان کو تو گھر میں جب بٹھاتے تھے یہاں پہ کئی کو بولے تو انہوں بیٹھکے تھے انہوں یہاں گھر میں جب بٹھتے تھے وہ مہرم کے علم وہاں بٹھاتے تھے لگ جائے کے عیدگاہ میں عیدگاہ میں اور یہاں پہ ملا کے کتنے برس ہوگے وہ علم مبارک استاد کرتے تھے وہ لے تو پچاس پچاس سال پچاس سال اس سے پہلے آپ کے والد صاحب ایسا کوئی علمہ والدہ کرتے تھے والدہ کی پوٹو ہے وہاں پہ وہاں پہ تو وہاں پہ یہ عزا خانہ اس سے پہلے عیدگاہ کے پاس استاد کیا جاتا تھا اور کسی وجہ وغاد کی بنا پر وہاں سے وہ عزا خانہ یہاں متخل کی گیا زمانے کے تخاظے تھے اور تھوڑی سی زور و دبردستی تھی اس لئے اس جگہ سے منتخل کر کر یہاں استاد کیا جا رہا ہے جو عشرے اول میں استاد کیا جاتے ہیں تو وہ نال مبارک کب برامت ہوتے ہیں سواری کب اٹھاتے ہیں نو تاریک کو اٹھاتے ہیں ساتھ کو یہ اپنے امام قاسم علی عباس اٹھاتے ہیں نو کو یہ اپنے نال صاحب کو حضرت عباس کو قرون کو اٹھاتے ہیں علی اکزر کو اٹھاتے ہیں مبارک کب بوڑی بوڑی تک جاتے ہیں پیراں بوڑی بول کے ہیں یہاں پر بازو میں وہاں پر تک لکھ جاتے ہیں وہاں پر فاتحان دلاتے ہیں اوپر وہاں پر بوڑی کے پر پنجے آتے پانی کے اوپر نو تاریک کے دن اوپر آنے کے بعد میں فاتحان دلانے کے بعد میں پھول توڑ کے حضرت عباس کے انال صاحب کے مسائل آتے ہیں انہوں جب اندر چلے جاتے ہیں یہ ابھی بھی ایسے مبارک بوڑی سے باہر آتے ہیں ابھی بھی آتے ہیں تو بوڑی تک آپ کو پہنچتے تو کیا وقت ہوتا وہ وہ نہیں بلے تو دس بستے دن کے رات کے رات کے آجا اچھا وہاں سے پھر یہ بولی کے پاس سے علم مبارک نکل کر کہاں جاتے ہیں جہاں پہ علم مبارک پہلے استاد کیے جاتے تھے وہاں یہ علم مبارک عطنال صاحب حضرت عباس اور شہدہ قاسم کے علم مبارک مگر شہد قاسم کی سواری حضرت قاسم علیہ السلام کی سواری جو ہے سات ماہیں محرم کو اٹھائی جاتی ہے اور باب الحواج کے علم مبارک اسی کے سامراہ ہوتے ہیں یہ بھی بولی تک پہنچتے ہیں وہاں سے نکل کر عیدگاہ تک جاتے ہیں عیدگاہ کے بعد پھر یہاں پر آنے کے بعد یہ علم مبارک تھنڈے کر دیتے ہیں تو یہ پیٹارے میں پیٹھی میں صندوق میں کب رکھتے ہیں زارت کے بعد بارہ کو زیارت کے ہوتے ہیں بارہ کے بعد اندر تو اس کے علاوہ یہ شہدہ کی سواری کب اٹھائی جاتی ہے شہدہ نے اٹھاتے دس محرم کچھ اٹھاتے ان کو وہاں کھاں وہی علم مبارک اٹھاتے شہدہ دیتے ختم کردے وہ جو علم مبارک ان کو تھنڈے کر دیتے تھنڈے کر دے کے پردے بن دیتے یہ مردانی سواری اس کے بعد میں بی بی کو اٹھا کے گھر میں کے اپنے لیڈیس کے اپنے گشت کرتی پانچ پھیرے پھر لے کے آکے تھنڈے کرتی آچھا ماشاءاللہ یہ زنانے کے ساتھ یہ علم مبارک سواری برامت کی جاتی ہے وہ بھی اس ہی عذا خانے میں یہیں ایک پانچ گشت کرواتے ہیں لاوے کے اس کے بعد علم مبارک یہیں رکھ دی جاتے ہیں اور کسی بھی مردانے کو زیارت نہیں کروائی جاتی اور صرف زنانے کے لیے ہے اور یہ زیارت کو آنے کے لیے کوئی وقت ہے آپ کے پاس کبھی بھی آ سکتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں بارہ مہینے میں تو جو ہے ہر جمعہ جمعہ پیر کے دن تو حضرت کی زیارت کے لیے کوئی بھی زرائنہ کبھی بھی آ سکتے آہ زہر سے مغرب تک کا وقت رہتا وہ ٹائم تک مطلع صاحب یہیں رہتے ہیں اپنا کام کاراوار بھی اس دن دو پیر تک رکھتے ہیں اس کے بعد میں آ کے یہاں پر اچھ خدمت میں رہتے ہیں آپ غور کریں کہ بعض آپ مجھے یوچول بھی آپ ریشول سے ملائزہ فرمائیں گے دیکھیں گے تو بلکل ہی مختصر صاحب شکانہ ہے یہ ان حضرات کے دل میں جذبہ ہے اور جذبے سے یہ خدمت کر رہے ہیں پروردگار اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ان تمام کی خدمت کو خوبل فرما اس کے بعد ہم سے جو خدمت ہو رہی اس خدمت کو بھی خوبل فرما مزید ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ان تمام کو ہم کو دشمنوں کے شرسے محفوظ فرما اور پروردگار علم ہمارے قررے ارس پہ جہاں جہاں بھی مومنین آزادار آباد ہے ان تمام کی جانمال عزت عابو کی حفاظت فرما انہیں ناظرین سامین آپ غور فرمائیں کہ ہماری جانب سے ہمارے یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل اور تمام ٹیم ہمارے بانی اور سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اس کا جو آشوخانے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں اور جو بھی کھوچ کر کر تفصیل بتاتے ہیں اور بالخصوص یہاں کر دریاف کر کے جو اطلاع دیتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں ان کو بھی رو برو پیش کریں کیونکہ یہ بڑی خدمت ہے اور ہمارے نخی صاحب جو ہے یہ بڑی کوشش کر کر یہ آشوخانے کی ہمیں اطلاع دیئے ہیں تو ہم بھی یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل کی جانب سے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا صرف یہ فرض ہے اس کا عجر تو مادر حسین ابن علی دیں گی اور اس کا عجر اور ثواب کیا ہوگا یہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ جانتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے مگر ہماری جانب سے ہماری چینل کی جانب سے یہ اظہار تشکر ہے پس یہ طریقہ یہی ہے ہمارا اور ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ کا کیونکہ آپ نے جو قدمت کی بہت ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیہ حسین رخصت ہوتا ہے خدا حافظ پی امان اللہ